ایک بڑھیا کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا اس کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا آپ نے دعا کی تو لوگ اسے اس کی میت کو کندھے پر لے جا رہے تھے یہ وہیں پہ زندہ ہو گیا اور وہاں سے اترا اور کفن کی جگہ پر پھر اس نے لباس پہنا گھر آیا اور زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی ایک لڑکی تھی اس کا انتقال ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لئے دعا کی تو وہ زندہ ہوئی لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے سب مردے زندہ کی ہیں یہ سارے کے سارے وہ تھے جو ابھی مرے تھے اور آپ نے زندہ کر دیا ہو سکتا ہے یہ مرے ہی نہ ہوں اور بے ہوش ہو گئے ہوں تو آپ کوئی پرانی قبر سے کسی مردے کو زندہ کر کے بتائیں تو ہم مانیں گے آپ نے فرمایا تمہیں کس کو زندہ کرنا ہے تو وہ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں سام یہ ان کی قبر ہے آپ انہیں زندہ کر کے بتائیں تو سام بن نوح کے یا نوح علیہ السلام کی بیٹے سام کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے تو آپ ان کی قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو سام نے قبر بھی سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے عجب روح اللہ تو اللہ کی روح کو جواب دے یعنی عیسی علیہ السلام کو جواب دے آپ کو روح اللہ اس لئے کہا جاتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار کی خاص روح ہیں یہ سنتے ہی وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے انہیں گمان یہ ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اس خوف سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے پھر جب انہیں پتا چلا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے حکم پر یہ ہوا ہے تو وہ حضرت عیسی علیہ السلام کا کلمہ پڑنے لگے اور لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں رسول ہیں پھر حضرت عیسی علیہ السلام سے گزارش کی مجھے دوبارہ موت سے ہم کنار کریں لیکن اب مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو سکرات موت کی تکلیف کے بغیر مجھے آپ واپس کریں تو حضرت عیسی علیہ السلام نے دعا کی آپ کی خواہش پوری کی گئی اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا دیکھیں اس وقت میں یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے بتائیں تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ میں کسی زندہ کروں اور اس طرح کی کئی روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کے ایزن سے ہمارا چلنا ہے اللہ نے ہمیں چلنے کی قوت دی ہے ہاتھ اٹھانے کی قوت دی ہے انبیاء اور اولیاء کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ نے انبیاء کو جو موجزات دیئے اور اولیاء کو جو کرامتیں دیں ان پر انہیں اسی طرح طاقت حاصل ہوتی ہے یعنی جس طرح ہمارے لئے ہاتھ اٹھانے کی طاقت بیزن اللہ ہے تو اسی طرح انبیاء کو معجزات دکھانے کی طاقت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالی انہیں ایزن دیتا ہے اختیار دیتا ہے اسے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو موجزات دکھاتے ہیں یہ ان کے بس میں نہیں ہوتے بے خیالی میں ایسا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ میں ظالک یہ بات نہیں ہے بلکہ جب وہ چاہتے ہیں اللہ تعالی کے ازن سے اللہ کے حکم سے موجزات دکھاتے ہیں وَأُحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے ازن سے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَا اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُئِوْتِكُمْ اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو جو جمع کر کے رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ غیب کے علوم یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائے اور یہ انبیاء کے موجزات ہیں آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لئے تیار کر رکھائے آپ کے بعد بچے بہت سے جمع ہو جاتے تھے آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلا چیز تیار ہوئی ہے تمہارے گھر والوں نے فلا فلا چیز کھائی ہے فلا چیز انہوں نے چھپا کے رکھی ہے بچے گھر جاتے روتے گھر والوں سے وہ چیز مانگتے گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا ذکر فرمایا اور آگے فرمایا بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو